بی جے پی میں بڑی بغاوت کی تیاری چار پور منتریوں نے کھول دیا مورچہ سندیا کے گھڑ میں ہوگی بڑی بغاوت پارٹری کے دگج نیتا ہوئے سکری ہے کانگریز کے بغاوت پر کبلنات کی نظر ناراض نیتاؤں سے سادہ سمپر مدی پردیش بی جے پی میں بڑی بغاوت دکھوٹی دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر سندیا کے گھڑ گوالی اور جمبل سمبھاگ میں بغاوت کی گرمی بی جے پی کو احساس ابھی سے ہونے لگی ہے چار چار پور منتریوں نے پارٹری کے اندر مورچہ کھول دیا ہے ساپ سنکیت دے دیا ہے کہ اگر ٹکٹ نہیں ملی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ کہ شیوراز سنگھ چوہاں نے منتریوں کو ٹکٹ کا احساسن بھی نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ جن سیٹوں پر یہ لوگ دعویٰ ٹھوک رہے ہیں وہاں سندیا سمرتکوں کی دعویداری بھی ہے پور منتری اور پور پردھان منتری اٹلویاری باچپہی کے بھانجہ روپ مشہ پورو کیابنٹ منتری اور پجرنگ دل کے پورو راشتری عدیق جیبان سنگھ پوائیہ پورو منتری ناران سنگھ کو شواہ اور پورو منتری لال سنگھ آرے چناؤ لڑنے کے لیے ٹکٹ بانگ رہے ہیں دو آزار اٹھارہ کے بیدان سبہ چناؤ میں یہ چاروں نیتا چناؤ ہار گئے تھے انہیں سندیا سمرتکوں کے آگے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور دو آزار بیس میں جب سندیا نے کانگریز سے بغاوت کی تو یہ نیتا سندیا کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہو گئے بیدان سبہ چناؤ لڑے کچھ ہارے کچھ جیتے لیکن بی جے پی کے پورانے دگجوں کی پریشانی یہ ہے کہ ہائی کمان نے سندیا سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ان سیٹوں پر ان کی پسند کو پراتھوکتہ ملے گی اور اسی کے چلتے شوورا سنگھ چوہان بھی کوئی آشواسن نہیں دے پا رہے ہیں دوزری اور بی جے پی کے پورو دگج کھل کر اپنے دعویداری جتا رہے ہیں وزی سنکیت تو انہوں نے یہاں تک دے دیا ہے کہ بی جے پی نے ٹکٹ نہیں دیا تو بھی چناؤ تو لڑیں گے ہی لڑیں گے پورو پیم اٹل بیہاری باچپیہی کے بھانجی آنوپ مشرا اب تک چار ویدان سبہ چناؤ اور ایک لوگ سبہ چناؤ جیت چکے ہیں آنوپ نے 1990 میں گیرد سیٹ 1998 میں لشکر پکشم 2003 میں لشکر پورو اور 2008 میں گوالیر پورو سیٹ سے ویدان سبہ چناؤ جیتے ہیں وہ ہوا بھارتی بابو لال گوھر اور شیوراز سرکاری منطری رہے ہیں وہ 2018 کے چناؤ کے وقت ملینہ کے سانسط تھے لہٰہا جا انہیں ویدان سبہ چناؤ میں ٹکٹ نہیں ملا تھا لیکن اس بار آنوپ مشرا نے گوالیر دکشن ویدان سبہ سیٹ چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے گوالیر دکشن سیٹ سے ہی پور منطری ناراند زنگ کجراہ بھی دعویداری کر رہے ہیں وہ یہاں سے 2003 سے 2013 تک لگاتار تین بار چناؤ جیتے ہیں دو بار منطری بھی رہ چکے ہیں 2018 ویدان سبہ چناؤ میں مہج 121 ووٹ سے ہار گئے تھے اس سمجھے وہ مدیپردیش پچھنا برگ مورچہ کے پردیش شدکش ہے کشراہ کا دعویٰ ہے کہ 2018 میں گوالیر ریزن میں حالات بھی جیپی کے لیے انکول نہیں تھے پھر بھی وہ معمولی انتر سے ہارے ہیں اس بار ٹکٹ ملے گا تو آسانی سے جیت جائیں گے ویسے اس سیٹ پر تیسرے امیدوار مورو پنتری جیبان سنگھ پوئیہ کی بھی نظر ہے وہ بھی گوالیر دکشن سیٹ چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں 1998 سے 2003 تک جیبان سنگھ پوئیہ گوالیر کے سانسد رہے انہوں نے گوالیر ویدان سبہ سیٹ سے 2008, 2013 اور 2018 میں تین بار ویدان سبہ چناؤ لڑے 2008 میں پہلا چناؤ ہارنے کے بعد جیبان سنگھ پوئیہ نے 2013 میں جیت درج کی اور پھر شعوراز سرکار میں کیابنٹ منتری رہے 2018 میں وہ کانگریز کے پردیوبن سنگھ سے چناؤ ہارے تھے 2020 میں پردیوبن سنگھ کے ساتھ کانگریز چھوٹ بی جی پی میں آیا اور چناؤ جیت کر بی جی پی کے ویدھائیگ بنے اور اس سمیں منتری بھی ہیں جیبان سنگھ اس سمیں مہاراشت کے سمیں پرباری ہیں گوالیر سیٹ سے انہیں ٹکٹ نہیں ملے گا اس لئے وہ گوالیر دکشن سیٹ پر دعویداری کر رہے ہیں تین تین پورو منتری گوالیر کی ایک سیٹ پر اس لئے دعویداری کر رہے ہیں کیونکہ باقی سیٹوں پر سنگھ سمرتوں کو ٹکٹ ملنا ہے صرف ایک یہی سیٹ ہے جہاں سے بی جی پی کے پرانے نیتہ خسمت آزما سکتے ہیں دوسرے اور بھن جلے کے گوہن سیٹ بھی فسی ہوئی ہے یہاں پر تین بار کے ویدھائیگ لال سنگھ آرے دعویداری کر رہے ہیں آرے 2008 میں کانگریز کے رڑویر جاتوں سے ہار گئے تھے لیکن رڑویر بھی سندیا کے ساتھ بی جی پی میں آئے تھے وہ چناؤں ضرور ہار گئے تھے لیکن دعویداری کر رہا ہے کہ انہیں ایک بار پھر سے بی جی پی ٹکٹ دے رہی ہے جس سے پورو منتری پریشان ہے ایسے میں اس بات کے بھی سنگیت مل رہے ہیں کہ اگر بی جی پی نے ان چار پورو منتریوں کو ٹکٹ نہیں دیا تو ان میں سے کچھ باغی بھی ہو سکتے ہیں بیورو ریپورٹ دن ادھر پر نیوز